تو یہاں پر ریال می کی طرف سے ریال می کا نیا سمارٹ فون ریال می ایکس 3 سوپر جوم انڈین مارکیٹ میں آنے کے لیے تیار ہے اور اس کی انڈین مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی کچھ لیکس نکل کر سامنے آنے لگی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلے بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے جس سے کہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کو اور نوٹی پیسن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو چلی آج کی ویڈیو سور کرتے ہیں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ اگر ہم بات کریں ریال می ایکس 3 سوپر جوم میں کیمرے کی تو اس میں ہم کو ریئر کیمرہ ہے وہ 64 میگا پکسل کا دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں ہم کو سکرش ٹین ایکس سوپر جوم دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں اس میں اگلے کیمرے کی تو اس میں ہم کو 8 میگا پکسل کا آلٹرا وائڈ اینگل کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں ہی 8 میگا پکسل کا پرسنل لینس بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں 2 ایم پی کا ہم کو مایکرو لینس بھی اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ یہ کیمرے کے معلومے میں کافی اچھا سمارٹ فون رہنے والا ہے اس کی جومنگ کافی بڑیہ رہنے والی ہے اگر ہم بات کریں اس سمارٹ فون کی سیل فی کیمرے کی تو اس میں ہم کو دیول اینڈ ڈسپلی سیل فی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ سیل فی کے معاملے میں بھی یہ سمارٹ فون کافی بہتر رہنے والا ہے تو اس میں ہم کو سونی کا 32 میگا پکسل کا ہائی ریجلویشن کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی 8 میگا پکسل کا آلٹرا وائڈ اینگل کیمرہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ سیلفی کو لے کر بھی یہ سمارٹ فون کافی بڑھے رہنے والا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی یہاں پر ریالمی کی طرف سے اپنے اپیسیل ویب سائٹ پر اس کے دوارے لے گئی کچھ تصفیری ہیں ان کو سیر کیا گیا تھا وہ کافی اچھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں اگر اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں ریالمی X3 سپر جوم میں پروسیسر کی تو اس میں ہم کو کوالکوپ سنیپرگن کا ایٹی فائب فائب چپسٹ کا پروسیسر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ سمارٹ فون پروسیسر کے دیکھتے ہوئے گیمنگ کے معاملے میں کافی بہتر رہنے والا ہے اگر ہم بات کریں ریالمی X3 سپر جوم میں ڈسپلی کی تو اس میں ہم کو ون ٹونٹی ہلٹرز کا الٹرا سموٹ ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ 6.6 ان سے فل اچڈی سکرین کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتا ہے پھر ہم بات کریں اس میں ریجلویشن کی تو اس میں ہم کو 2040 ایکول 1080 کا فل اچڈی سکرین ریجلویشن دیکھنے کو مل جاتا ہے سکرین ٹو بوڈی روٹیشن کی بات کریں تو وہ ہم کو یہاں پر 19.5 پرشنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے کورینیا گلاس کی ہم کو یہاں پر پروٹیکشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس سمارٹ فون میں ہم کو فنگر برینٹ کی بات کریں تو یہ ہم کو سائیڈ میں دکھائی دینے والا ہے تو یہ یہاں پر سوپر جوم میں کافی ایک اچھا قدم ریالمی کی طرف سے دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ریالمی اپنے ڈیجائن میں زیادہ بدلاؤں نہیں کر رہا ہے اس میں بھی ہم کو وہی سیم ڈیجائن ریالمی ایکسٹی کے جیسے یا ریالمی کے اور موبائل کے جیسے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں پروسیسر میں بھی کچھ زیادہ چینجر نہیں ہو رہے ہیں لیکن اس میں ڈسپلی یہاں پر آئی پی نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے اگر اس میں ہم کو آئی پی ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی تو یہ اور زیادہ بہتر رہتا پھر بھی یہ ایک اچھا سمارٹ فون رہنے والا ہے اگر ہم بات کریں ریالمی ایکسٹری سوپر جوم کی چارجنگ سپورٹ ایٹ کی تو یہ یہاں پر تیس والٹ ایج کا ڈرافٹ چارجنگ سپورٹ کرے گا اور یہ یو سوی ٹائپ سپورٹ رہنے والا ہے اگر ہم بات کریں اس میں بینٹری کی تو وہ ہم کو بیانلیس سو ایم ایج دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی تیس والٹ ایج ڈرافٹ چارجنگ کو دیکھتے ہوئے یہ یہاں پر تیس یا چالیس منٹ میں پھول چارج ہم کو دیکھنے کو مل جائے گا اور ساتھ میں یہاں پر ریالمی ایکسٹری سوپر جوم کی ہم ایمار پی کی بات کریں تو وہ ہم کو یہاں پر فیلحال ابھی تک پتہ نہیں ہے لیکن یورپین اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں تو یہ بارہ جی بی ریم اور دو سو چپن جی بی سٹوریج کے ساتھ چار سو نینانوے یورپ یعنی انڈین مارکیٹ کے پرائز کی بات کریں تو یہ تیالیس ہزار کے آس پاس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں ابھی تک یہ یورپین میں آر جی بی ریم اور بارہ جی بی سٹوریج کے ساتھ ابھی تک لانچ نہیں ہوا ہے تو ہم انڈین مارکیٹ میں بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ریل می ایکس تری سوپر جوم کا کونسا فیچر سے وہ آپ کو کافی اچھا لگا اور یہ انڈین مارکیٹ میں کونسے پرائز کے ساتھ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے مجھے کمیٹ سیکشن میں جرور بتانا اور ادر اس موڈ سمارٹ فون کے اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں